مجھے یہ بتائیں جسے کہتے ہیں کہ جو میاں بیوی کا جو کمرہ ہوتا ہے ایک تو اس میں زیادہ میررس نہیں لگانے چاہیے پھر کہتے ہیں جی وہاں پہ ٹی وی بھی نہیں رکھنا چاہیے ٹی وی کیونکہ وہ آپ اور پھر اس میں کہتے ہیں کہ جی اس میں گرین کلر کا استعمال نہیں زیادہ کرنا چاہیے گو کہ گرین کا کلر کہتے ہیں کہ جی بڑا آپ کا اچھا پلیزنٹ کلر ہے آپ کا موڑ اچھا کرتا ہے یہ جو سوال ہے کہ نہیں کرنا چاہیے یہ ایک محدود اس نے اپنے بندے نے کسی نے زباب میں ڈال دی بھائی وہ ڈائریکشن تو دیکھو جو آپ کے لیے کیا کہتے ہیں گرین کلر نیگٹیوٹی لایا ہے وہ میری لیے پوزیٹیوٹی لایا ہے آپ کو بلو سفائر سوٹ نہیں کر رہا مجھے بلو سفائر اتنا سوٹ کر رہا ہے آپ کے میں جب بھی ریڈ کپڑے پہنتیوں ڈپریشن میں جاتے ہوں وہ ریڈ مجھے یہ ڈپینڈ آن لوکیشن جیسے میں جب پھیلہ پہنتیوں تو میں خوش ہو جاتیوں کچھ کچھ کلرز واقعی سے ہوتے ہیں کہ آپ نے گلہ گلہ پہنے رہا ہے آپ جب پہنے گے آپ کو بڑا چینجی لگتا ہے خواتین سے نے پوچھا کہ آپ اپنے گھر میں صفائی کے لیے کیا خوش کرتی ہیں تو خواتین نے ہمیں کیا بتایا آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے ہیں باتا رہی ہوں تھوڑا سرف لے لیں ون ٹیبل اسپون اور اس میں آپ تھوڑا سے نمک ڈالیے لیمن کے دو ڈرابز ڈالیے سرکا ڈالیے بلیچ ہوتا ہے نا کپرو کا بلیچ وہ ایک دھکن ڈال رہے پوچھا لگائیں گے نا تو آپ دیکھے گا کہ بلکل کوئی بھی سٹین وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا اچھا جو لیمن ہے نا یہ سب سے آپ کو پتا ہے یہ انٹی باڈک بھی ہے برتنوں کے لیے بھی سب سے بیسٹ ہے پھر جو ہے آپ کے فرش جو ہے اس کو بھی ساف کرنے کا بہت بہت اچھا اور اسے چمک جاتی ہیں چیزیں مجھے سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے واشون سفائی کرنا لیکن اس کے لیے میں بلیچ پاورڈر یوز کرتی ہوں تو اس سے وہ نیٹ اور کلین ہو جاتا ہے فریز کی سمیل وغیرہ جو ہے ہم سرکے وغیرہ سے سمیل ختم کرتے ہیں برتن ساف کرنے کے لیے لیمن اور کھانے کا سودا یوز کرتی ہوں جیسے پتیلی جل گئی ہے کوئی نا اس کو پھر میں مجھے ساف کرنے کا جو بہترین مجھے ٹوٹکا لگتا ہے نا تھوڑا سا پانی لے کر اس میں نمک میں ڈال دیتی ہوں نا اس سے اللہ کی حکم سے بلکل ساف ہو جاتی ہو پتیلی جالے ساف کرنا سب سے زیادہ مشکل کام لگتا ہے پھر پنکے بیٹے ساف کرتے ہیں آڑو پوچا کرنا زیادہ مشکل ہے میرے لئے ہم لوگ پوچے میں نمک لازمی ڈال دیتے ہیں تو اسے جالے بہت عرصے تک نہیں لگتے اور فرش ساف رہتا ہے فرش وغیرہ ہم ساف کرتے ہیں تو ہم سرکا بے اور لے ہیں اور لیکویٹ والا لیمن وغیرہ ہوتا ہے وہ ڈالیں تو اس کے بعد وہ پانچ دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں فرش پر ڈال کے تو ایک دم چمک جاتا ہے پانی کے اندر سرکا ایٹ کر کے پھر فرش کی درائی کرتے ہیں پانکے ساف کرنا بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ ہاتھ نہیں پوچ پاتا ماں تک پوچھا کرنا بڑا مشکل لگتا ہے سب سے زیادہ تو فرش ساف کرنا ہی مشکل لگتا ہے کوئی بھی نہیں لگتا ہم نے ساپائی سے بہت عشق ہے لیکو میٹر میں سب سے اچھی پتا کون لگی جو نے نے کہا مجھے کیا پتا میرے تو بیٹے پانکہ ساف کرتے ہیں مجھے اچھا لگا مجھے بچے بیٹے بہتش لگیا میرے بھائیوں بھی لگتا ہے آج آپ کو بیٹے اور بھائی کو بولونا نی پڑے گا نی پڑے گا آپ کو بھی کریں گے پانکے سافر تو ان کو بھی چاہیے ان کو بھی سننا چاہیے بیس آپ کے ساتھ بھی آج سے نیا طریقہ جب وہ رابیا لے کر آئے ہیں کہ ان سے پانکے ساف ہو سکتے ہیں اچھا ہم سب سے زیادہ امپورٹن ہے کہ آپ جس بیٹ پہ ہوتے ہیں اکثر ہماری دیکھا اس کے نیچے سامان چلا جاتا ہے وہ وہ نہیں چاہیے جوتےOS پڑے ہوتے ہوتے ہیں نرگ چٹے نکال لےٹ سلپر اگر آپ کی دیکھیں آپ کی دیکھیں نیند میں کتنا فرق آئے گا اور بہت اچھا دوسرا آپ جو مین ہے آپ کا ہیڈ پوینٹنگ ہوتا تھا جا آپ سوتے ہیں ساؤتھ ویسٹ نہیں ہونا چاہیے اب آپ یہ بھی کمپس میں دیکھئے گا اس سے کمپس میں دیکھے گا جائے گی دونوں میں ٹھیک ہے نا وہ جب بھی بات کریں گے اپنا جھگڑا نہیں ہوگا دوسرے کی بات پر جھگڑا ہوگا ساؤتھ ویسٹ کے درمیان کے جگہ کو کتے ہیں ساؤتھ ویسٹ ادھر ساؤتھ ویسٹ ہے ادھر ویسٹ ہے اس کا سنٹر پوائنٹ ہوا وہ ساؤتھ ویسٹ تو ادھر آپ سر رکھے نہ سوٹ تو بیٹ کی پلیسی اس لحاظ سے دیکھ لیں بلکل ٹھیک ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ چند چیز ہیں انشاءاللہ بتائیں گے آج میں سوڑی سنا کنفیوز ہوئی میں بریک میں سے دوبارہ پوچھوں گے تاکہ اپنی کنفیشن بھی دور کروں اچھا آپ کے گھر میں جو پچھلے سیپیج ہوگی تھی تو آپ نے وہ خود ساری صاف کی تھی ویڈیو بھی ہے میں اپنے ناظرین کے سارے شیئر کروں گی تو ذرا وہ بھی بتائیں کیونکہ ہمارے کراچی میں تو مستہ ہے سیپیج بلکل میرے پتہ نہیں نیچے جہاں پہ کپڑے دھلتے ہیں باہر وہاں پہ بہت سیپیج ہے یہاں تک پہلے تو کبٹ کے اندر بھی میں نے سب کر لیا نہیں پھر میں نے ٹائز لگا لیا پینٹ کیا اکھڑ گیا ٹائز اندر لگائیں جو باتروم کے ٹائز ہوتے سیمپل سے اس سے سیپیج ختم ہوئی ختم ہوئی لیکن اب باہر کا جو ایری ہے یہ رکھیں ہاں اب بیڈروم ہے نا یہ تو میں سفائی ادھا تاری فرنیچر پولیش ہے یہ تو میں کس طرح سے مٹی نہ لگی شاین کرے میرا فرنیچر یہ میں کرواتی ہوں سارا نا یہ سفائی اور جو آپ یہ کہیں یہ میں گئی دی پتھر لینے میں نے کہا بابا میں نے پینٹ کر آئے میں نے لیکر پینٹ کروا لیا میں نے ہر چیز کرا لیا وہ اکھڑ جاتا ہے میں نے پھر لیا یہ دیکھو یہ سیپیج کر کرا کے یہاں پہ میں نے لگا دیئے ٹائلز براون کلر کے ٹائلز جو میرے دیکور اندر کا ہے نا اس پہ اب کیا اور ادھا بھی میں نے وائٹ ٹائلز لگائیں پورے وائٹ بریکس لگا دیئے ختم ضرورت ہی نہیں ہے نہ کوئی سیپیج نہ مجھے پینٹ کی ضرورت لائن سے میں نے اور سستے سے ملے تھے مجھے ٹائلز وہ پتہ نہیں بھی آگے پیچھے یہ میں سفائی بتا رہی ہوں کہ میں پندرہ دن میں دس دن میں ایک دفعہ اپنی جو ہے لڑکی شبانہ اس سے یا میں خود بھی نہ یہ میں کرتی کیونکہ سپریے کیا اور اس پہ فرنیچر یہ سپریے خود بناتی ہیں یا پھر مارکٹ میں ملتا ہے مارکٹ میں ملتا ہے جو آپ کا ہوتا ہے فرنیچر پولیش والا وہ سپریے میں ہوتا ہے میں لیتا ہوں لیکوڈ جس سے آپ گاڑی کے جو ربر اور جو بنائل ڈیش بورٹس کرتے ہیں نا وہ کپڑے پہ لگاؤ اور بجائے کیونکہ گھیلا جو ہے نا جو پولیش ہوتی وہ خراب کرتے ہوتا ہے کپڑے ٹھیک ہے سپریے کرو اور جب پوچھے لگ رہی کو پوچھ لو تو مٹی ہوگی نہیں کہ پندرہ دن میں اچھی سفائی کرنی ہر واتھی ساپ ہمارکٹ میں پولیش بناتی ہے فرنیچر کیلئے ہاں وہ میں نے زفا بتاؤں میں نے مدیا میں نے اس رمزان میں میں نے کام کیا جس میں سسا کیونکہ کیونکہ اثنے دن پیسے مانگے ہاں مانگتے ہی زیادہ پیسے میں دو دن ریکی کیا کیا ریکی پھر جا کے پولیش والے سے پوچھا پھر ایک اور سے پوچھا دکاندار سے کر کے یار میں نے بیٹی کا پالنگ پولیش کیا اس کی ڈرسنگ ٹیبل سیڈیاں پوری اوپر کی لگری کی اب وہ پروپر اتنا کرو پھر میں نے بیترین ہے اچھا کیا بنایا آپ نے بنایا خریدہ ہاں میں نے بلا ویڈیو بھی ہے سب سے پر ایک پاودر رہتا ہے ایک ساسی روپے کا جو کلر آپ کو چاہیے یہ تبھی آگے چلے گئی ویڈیو اس سے پرے پاودر دکھاتے ہیں آپ کو جو کلر چاہیے بلاک چاہیے براون براون پاودر لیا پاودر میں یہ آتا ہے جو میں نے مکس کیا تھا مکس گانا بولتے ہیں مکس گانا ٹھیک ہے آپ خود ماں مکس کریں وہ بنی بنایا چھے چار سو کی بوٹل آتی ہے کہاں سے ملتی ہے وہ میڈیکل سٹوٹا ہے اور سپر سٹوٹا ہے ہارڈ ویر کی دکار ہارڈ ویر کی دکار ہارڈ ویر سپر ہی سے ایک ساسی کا پاودر لیا جو کلر آپ کو چاہیے آپ نے پاس سو کی چار سو کی بوٹل دی دانہ مکس اتنی منگز مارینی کہ اس کے اندر ہم خود مکس کریں وہ بنی بنایا ہوتی ہے کتنا چاہیے آپ کو آپ نے اگر ایک ٹی سپون میں نے ڈالا پاودر مجھے کتنی اس کی ڈپ ڈارک چاہیے یا میں نے اس کی سوی کوٹنگ کرنی ہے اس میں میں نے ڈبے میں لکڑی کے اس سے مکس کر لیا دانہ مکس دانہ یہ بنگیا پیسٹ جو چیز کو میں نے پولش کرنی ہے اس کو پہلے ساف کر لیا مل مل کا کپڑا جو ہارڈ ویر سے ملتا ہے جالی والا وہ مست ہے ایک دن میں پولش کر رہے تو اسی دن ایک ہی کپڑا سمال کر رہے نیکس ڈے وہ کپڑا نہیں ہوگا سمال وہ سخت ہو جائے گا ہم کر چکے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے